بارہ مارچ ایک اساس دن ہے تو آج تو یہ پبلدی ہے اسی لاہور ہیں ان کے دیم زاگرات ہوئے پی ٹی آئی کی قیادت سے لیکن ان تمام تر کوششوں کے باوجود پی ٹی آئی کی قیادت اپنے فیصلے پر ہڑی ہوئی تھی تو اب اگمت پنجاب نے شہر میں اس حساس دن یعنی بارہ مارچ دوزار تئیس کو ریلی نکالنے پر پبندی آئی کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاظ کیا جا رہا ہے تاکہ کسی بھی قسم کے ناکھوشگوار واقعے سے بچا جا سکے نظران حکومت پنجاب کا لاہور میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کرنے کا اعلان آج لاہور میں ریلی نکالنے پر پبندی الیکشن مہم چھے اپنس شروع ہوگی اس سے پہلے شروع نہیں کی جا سکتی حالات خراب ہوئے تو پبندی میں توسی کر دیں گے ریاست کلٹ کو چیلنج کیا گیا تو سختی سے نمتیں گے امران خان کانون ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کریں مگران وزیر اطلاع پنجاب لاہور میں تحقیق انصاف کی ریلی ہر صورت روکنے کا فیصلہ پنجاب حکومت رینجز کو طلب کر لیا دفعہ اکسو چواریس کے باعث زمان پاک سمید تمام اہم مقامات پر رینجز کو تاگونات کیا جائے گا لاہور میں دفعہ اکسو چواریس کے نفاظ سے کوئی جواز نہیں بنتا ہماری انتخاب بھی مہم روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے امران خان کی قیادت میں آج پی ٹی آ کی پرام ریلی نکلے گی ڈاکر یاسمین ڈاشیدہ اور میان اسلیم اکوال سب دس بجے الیکشن کمیشن آفیس جائیں گے وہ قلعہ کے ٹیم کے ساتھ خود ادلیہ سے رجوع کروں گا ترخواست کی جائے گی کہ ریلی کو نہ رکھا جائے شام محمود قریشی جو مجھے زل شاہ کی تکلیف ہوئی ہے ایک ملنگ تھا ایک جنونی تھا جس طرح کا اس کے اوپر تشدد کیا گیا قتل کا پرچہ میرے اوپر اس کا اور آج پتا چلتا ہے ایکسینٹ ہے کور اپ ہو رہا ہے یعنی آپ ساری ایویڈنس ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے یہ الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں امرجنسی لگانا چاہتے ہیں مقصد یہ ہے کہ یا تو کسی طرح جیل میں ڈال دو اس کو اور یا اس کو کسی طرح قتل کر دو میں ریکویسٹ کرتا ہوں پنجاب کے چیف چیسٹس سے کہ اس کے اوپر آپ جوڈیشن کمیشن بنائیں اپنی پارٹی کو کہنا چاہتا ہوں آپ سب تیار ہوں کل دو بجے میں لیڈ کروں گا الیکشن کی ریلی امران خان کاج پر لاہور میں انتخابی ریلی کا اعلان ہنگامہ رائے کے دوران کارکن کی موت کی تحقیقات کے لیے جوڈیشن کمیشن بنانے کا مطالبہ ذلستہ کو شہید کیا گیا اب واقع کو حادثہ قرار دے کر شواہید مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے مقدمہ بھی ہمارے ہی خلاف درست کے لیے گیا یہ ظلم کے انتہا ہے چہمین تحریک انصاف کا ایک کارکن کو راوی پھل سے نیچے پھینکنے کا بے الزام مجھے قتل ترکیہ دھمکا کر الیکشن منصوب کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں فون کے آخرے قتل تک مقابلہ کروں گا امدان خان تحریک انصاف کا لاہور میں ریلک اجازت کے لیے رابطہ ڈیپٹی کمیشنر نے ماثرت کر دی ذرائق دعویہ ہم نے کوئی رابطہ نہیں کیا تیگاریاں جاری گالی شیڈول کے مطابق نکلے گی ہم اندرزر کی تردید روح جاری مسلم نبون پنجاب میں بڑا سرپرائز دینے کو تیگار پیر سے اندقاب مہم کے اگلی راونڈ کی تیگاری تمام نشستوں پر امیدوار کھڑے کیے جائیں گے ستر فیصد حلقوں سے امیدواروں کے بتدائی صفارش شاہد نواز شریف کو موصول قائد نونلی کے وزیراعظم شہباز شریف اور مریم نواز سے رابطے ٹکٹ میریٹ پر نظریاتی ورکرز کو دیے جائیں نواز شریف کی ہدایت ساڑھے آٹھ بجے راجہ شکیل صاحب جن کو بھی منشن کیا ہے وہ یاسمین راشد صاحبہ کو یہ ساری انفرمیشن دیتے ہیں کہ اس طرح یہ ایک ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے ہم سے اور اس میں وہ بندہ فوت ہو گیا ہے یاسمین راشد ان کو کہتی ہیں کہ آپ نے اگلے دن صبح نو مارچ کو آپ زمان پارک آ جائیں درائیور تھا اس نے داڑی رکھی ہوئی تھی لیکن وہ اپنا حلیہ تبدیل کرتا ہے وہ اپنی داڑی ساپ کر لیتا ہے جب میری نومینیشن ہوئی پہلے میرے پھر ریلیجس ایک اٹیک آ گیا اس کے بعد مجھے سادش میں کہیں پہ ڈال دیا گیا اب مجھے قتل میں ڈال دیا گیا لاہور میں پی ٹی ایک آکن کی ماتشد اچھے نہیں گاڑی کی ٹکر سے ہوئی سیاہ رنگ کی گاڑی کے مالک نے ساڑھے آٹھ بجی آسمین راشد کو اطلاع دی راجہ شاکیل اگلے دن ان کے ساتھ زمان پاک بھی گئے درائیور نے داری رکھی ہوئی تھی حادثے کے بعد دھولیا بدل دیا واقعی علم ہونے کے باوجود سب نے الزام تراشی کی کیا کسی پر قتل کا الزام لگانا اتنا ہی آسان ہے سیاست کریں لیکن جھوٹے الزامات نہ لگائیں ہمارے بھی بھی بچے ہیں انہیں بیچ میں نہ لائیں نگران وسیر علیہ پنجاب محسن نقبی آپ سیاست کر لیں آپ سارا دن کر رہے ہیں سیاست ہم تو نہیں سیاست سے روک رہے آپ کو لیکن اس طرح تو نہ کریں اگر اس سیڈ پر نہ بیٹھا ہوتا تو میں اور طرح جواب دیتا بہت اور طریقے سے جواب دیتا یہ دھمکی سے گالم گلوچ سے ٹویٹ کر کے اس طرح میں تو کسی صورت بھی سرنڈر کرنے والا نہیں ہوں بہتر ہے گھر چلا جاؤں گا لیکن اس طریقے سے نہیں ہوں گا انتقابات سے پہلے حالات خراب کرنے کی کوشش انچارے نگران وزیر علیہ کا منصف سبھالنے کے بعد سے مسلسل اشانہ بنایا جا رہا ہے اہدے پر نہ ہوتا تو کسی اور طریقے سے جواب دیتا گالم گلوچ اور ٹویٹ سے نہیں گھبراؤں گا گھر چلا جاؤں گا لیکن دباؤں میں نہیں آنگا محسن اکوی کا دو ٹوپ پیغام چھ بچ کے باون منٹ پہ ایک کالے رنگ کی ویگو نے سرویسز ہرپٹل میں لاغے ڈراؤپ کیا یہ گاڑی ہم نے اکتیس کیمروں کی مدد سے جی بی سیکیورٹی کی پیسمنٹ سے درامت کی جس میں اس مظلوم شخص کو پیچھے ڈالا گیا تھا اور اس کا اس میں خون موجود ہے اس گاڑی کے جو اونر ہے اس کمپنی کے ان کا نام راجہ شکیل ہے یہ بی ٹی آئی کے سینٹر پنجاب کے ایک اہم کورکن رکن ہے یہ تمام لوگ عدالت میں بیش کر دیے جائیں گے ان کی گرفتاری ڈالی گئی ہے ایک سوشل میڈیا پر ویڈیو گرفتار کیے گئے مار آ گیا پرانی ویڈیوز اس شخص سے ملتی جوٹی ویڈیوز آپ کے سامنے پیش کی گئیں پولیس کو دھمکیا دے گئیں جہاں سٹیر کو گالی پڑے گی اس ریاست کو گالی دیں گے اس مول کو گالی دیں گے تو پھر سٹیٹ ایکشن میں آئے گی انگامہ رائے کے دوران پی ٹی آئی کارکن کی موت حادثہ قرار واقعہ ایکسیڈنٹ کیس ہے مارنے کی سازش نہیں کی گئے بلال کو سیارنگ کی گاڑی میں سربیسس اسپتہ لائے گیا اکتیس کیمرو کی مدد سے گاڑی تک موجود مکتول کے خون کے نشانات بھی موجود رازہ شکر نامی مالک پی ٹی آئی سینٹل پنجاب قوائش شیمن ہے تباہ ملزم گرفتہ ہو چکے عدالت میں پیش کریا جائے گا مکتول سے ملتی جلتی جھوٹی ویڈیوز پولیس کو پردام کرنے کی کوشش کسی پر تشہدوں کی کوئی ہدایت جاری نہیں کی اداروں کو گالیاں دینے پر بھر پور ایکشن لیں گے کسی کو ریاست کے خلاف دانے نہیں دیں گے آئی جی پنجاب کی بارننگ آئی جی پنجاب کی تحریک انصاف کے جامحہ کارکن کے گھر آمار دواحقین سے تازیت حقائق سے اگاہ کیا بلال کے والد کو ذمہ داروں کے خلاف کانونی کارروائی کی اقین دہانی آئی جی پنجاب انتظام میں اپنیس علی بلال کی باقی ذمہ دار تمام افراد لوکر پہرے میں آئی جائے شہدری پرویزی لہت کے باقی کے جولیشل انکوائری کا مطالبہ بولنٹرن باقی کے ذمہ داروں کو سزا ہوتی تو آج سارے ہن زمان پا کنا ہوتا پی ٹی آئی صدر کی تنقید ایک آدمی پر چالیس بولیس والوں نے حملہ کیا پی ٹی آئی کارکنوں پر لاتھیاں بڑسائے گئیں سارا آپریشن نے گاند صبح حکومت کے ایمان پر ہوا آج علی بلال کے قتل کو کور اپ کرنے کی کوشش کی گئے اس وقت اب طاقت کے نشے میں ہیں لیکل ہر جلب کا حساب دے رہا ہوگا بما چہدری میں نے سوشل میڈیا پر اپنی تصاویر دیکھی اور لوگوں کا رد عمل دیکھا تو میں بہت پریشان ہو گیا اس لحاظ سے پھر میں نے اپنے باس راجہ شکیل زمان جو پی ٹی آئی سینٹرل پنجاب ہیں ان کو میں نے یہ ساری بات بتائی اور جی بی سکیورٹی کے ڈریکٹر بھی ہیں میرے باس ہیں وہ میں نے ان کو یہ ساری بات بتائی انہوں نے پھر مجھے جو ہے ساتھ لیا جاسمین راشد سے ملے ہم اس کے بعد جو ہے نا خان صاحب کے پاس مجھے لے کے گئے خان صاحب نے شاہ باش دی اس کے بعد جو ہے ہم واپس آئے تو راجہ صاحب نے مجھے جو ہے بتایا کہ آپ جو ہے اپنا تھوڑا لک چینج کر کے جس طرح مرضی جو ہے لاؤڈ میں پھر کوئی ایشو نہیں ہے سینی ویلال کی موت سے اگلے روز سوشل ویڈیا پر اپنی تصاویر دیکھ کر پریشان ہو گیا گاڑی کے مالک نے آسمین راشد کو تفصیلات سے اگاہ کیا راجہ شکیل نے ہونی ہے بدلنے اور پریشان نہ ہونے گاہا سیاہ گاڑے کی ڈرائیور جہاں سے اپنا بیان ملک مندر میں سے اگام کی آگ بھڑکانا امران خان کی خواہش شڑکوں پر افرہ تفریر فتنہ پساد اتھی جنگے کا حصہ ہے یہ نہیں چاہتے کہ عوام کو مہنگائی اور معاشی دواؤ سے انجات ملے پہلے عبادوں اور نظریات سے بھاگنے والے اب عدالتوں سے بھاگ رہے ہیں بزدل شخص مجرم ہے اسی لیے تلاشی نہیں دیتا نواز شریف و نونلی کی قیادت نے نیاب نیازی کا جوڑ کے بدترین انتقام کا سامنا کیا وزیراعظم شیبا شریف کی مخالفین پر تنقیب لاشوں کا منتصر گد کہلاتا ہے سیاست دن نہیں جس کی سیاست لاشوں کی مہتاج ہو جائے جان لو اس کا ہر ہر بار ناکام ہو چکا ہے اور وہ جان گیا ہے کہ شکست اس کا مقدر بڑھ چکی برگم نواز کا ٹویٹ ایک وطیرہ بن گیا ہے کہ اس موقع کی تلاش میں تحریک انصاف رہتی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کسی کو جانی نقصان ہو تاکہ ہم اس کا سیاسی فائدہ اٹھا سکیں تحریک انصاف نے زل شاہ کی تدفین کو تاخیر کا شکار کرنے کی کوشش کی کہ جب تک قانونی کاروائی چند افراد کے خلاف جن کا نام ہم خود بتائیں گے ان کے خلاف نہیں ہوتی ہم تدفین نہیں ہونے دیں گے اور یہ سیاسی شبدہ بازی سیاسی پوائنٹ سکورنگ اور سیاسی مفاد کی خاطر ایک معصوم کی جان گئی اس پہ سیاست کھیلی گئی علی بلال کے والد نے کسی کو ذمہ دار نہیں تہرائے تحریک انصاف ہمیشہ انسانی سانہی کی تلاش میں رہ دی ہے اور تالیس گھنٹے سے ایک لاش پر شاہ ست جاری شبدہ بازی سے مقبولیت حاصل نہیں کیا سکتی اتا اتار بزندو بانگ دعوے کرنے والوں نے حوان کو ایک ایک نوالے کا محتاج کر دیا باجودہ نظام اور حکمران دولوں ناکام ہو چکے برسل اتدار تبقی کی شاہانہ ترزیزنگی کے باعث پاکستان غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے سراج الحاق موسیقی